اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہر رسول دوستو نیوز ان کا یہ نئے اور فریش اپیسوڈ آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہوں آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس اپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ جو نیوز ہیں وہ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایک کر کے میں نے الگ الگ سے چنی ہے تو پورا اپیسوڈ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ پوری طرح اپ ڈیٹ رہ سکیں کہ کیا کچھ دنیا میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے سب سب پہلے اور بڑی مزیدار قسم کی اپ ڈیٹ جو میں آپ کو دینے جاؤں گا یہاں پہ آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک لمبے عرصے سے پوری کوشش کریے کہ پیپل کو کسی طرح پاکستان میں لیا جا سکے کہ پیپل کیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم میں ایک الیکٹرونک پیمنٹ سسٹم ہے اور اس سے جو فری لانسرز ہیں یا پھر آن لائن جو پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ککلی اور بہت ہی جلدی اور محفوظ طریقے سے ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پاس فری لانسرز ہیں ان کے لیے یہاں پہ کافی آسانی ہو جاتی ہے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کو بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے تو پیپل جو اس کو بہت کوشش ہے کی کہ پاکستان میں آئے فائنلی ابھی تقریباً کوئی تین سے چار مہینے پہلے میں نے نیوزن میں ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیپل نے کہا ہے کہ فیلال ہم پاکستان میں اپنا سسٹم لانچ نہیں کر رہے ہیں بارال اب گورنمنٹ کے طرف سے اناؤنسمنٹ سامنے آئیے کہ پاکستان اپنا ایک ای پیمنٹ سلوشن جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے اور یہ جو پیمنٹ سلوشن ہوگا یہ ہر کسی کے لیے بہت ہی محفوظ اور بہت ہی آسان ہوگا اور بہت جلد اس کی باقاعدہ طور پر لانچ بھی کر دی جائے گی اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں مئی کے مہینے میں رویت ایپ جو گورنمنٹ نے لانچ کی تھی جو جس میں چاند کی تاریخیں وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں بہت آسانی سے اس ایپ کی جب لانچ ہو رہی تھی تب ہی اس ہی پروگرام میں اناؤنس کیا گیا تھا فواد چودری صاحبہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کوئی ای پیمنٹ سسٹم پر کام کریں اور بہت جلد ایک ای پیمنٹ سسٹم پاکستان کا اپنا لانچ کر دیا جائے گا تو اب یہ ایک اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ بہت جلد ایک ای پیمنٹ سسٹم آنے والا ہے جو پاکستان کا اپنا ایک ای پیمنٹ سسٹم ہوگا اور اس سے جو فری لانسر ہیں ان کو بھی کافی آسانی ہوگی اور آپ اگر انٹرنیشنل پیمنٹ وغیرہ بھیجتے یا ریسیف کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی بہت ہی ککلی اور بہت ہی محفوظ طریقے سے یہ سارا پروسیجر آپ کر پائیں گے دوستو یقیناً ابھی آپ کی نظر سے ایک نیوز گزری ہوگی کچھ جنہوں پہلے جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان الیکٹرونک کارز اور موٹر سائیکلز جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے ایک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ رشیان بینک نے جو ہے یہاں پہ دلچسپی ظاہر کی انویسمنٹ پر اور وہ چاہتا ہے کہ اس سیکٹر میں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے اس طرح کی دلچسپی اس نے ظاہر کی اور اس بینک نے باقیدہ طور پر پاکستانی وفات کو پریزنٹیشن بھی دیئے اپنے پاس جو ان کے بعض ریزرز ہیں ان سے بھی آگاہ کیا ہے اور اپنی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ بھی ان کو دکھائیے پاکستانی وفات کے کہ کس طرح کی پروڈکشن وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ابھی فلال ہو رہا ہے اور اس اپ ڈیٹ سے یہ پتا چل رہا ہے ابھی پچھلے دن میں جو فاوات چودری صاحب کی طرف سے انویسمنٹ آئی تھی کہ پاکستان میں الیکٹرونک کارز اور الیکٹرونک بائیکز کو لے کر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو بات تھی وہ کافی حد تک اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہاں پہ الیکٹرونک کارز اور الیکٹرونک بائیکز کی پاکستان میں پروڈکشن شروع ہو جائی دوستو پی ٹی اے نے نو لاکھ اکتالیس ہزار ویب سائٹس بلوک کر دی ہیں بند کر دی نو لاکھ اکتالیس ہزار ویب سائٹس یہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس میں سے آٹھ لاکھ تیس ہزار جو ویب سائٹس ہیں وہ غیر اخلاقی جو کانٹنٹ تھا اس میں موجود تھا اس طرح کی ویب سائٹس ہی ان کو بند کیا گیا پچاس ہزار جو ویب سائٹس ہی وہ انٹی جوڈیشری کانٹنٹ تھا اس کے اندر اس کو بند کیا ہے پچاس ہزار جو ویب سائٹس ہی اس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسا کانٹنٹ تھا جو قابل اعتراض تھا ان کو بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ گیارہ ہزار جو ویب سائٹس ہی وہ ایسی تھی کہ وہ مطلب انٹی سٹیٹ مطلب حکومت کے خلاف اور ملک کے خلاف جس میں باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی ایک ویب سائٹس تھی وہ ویب سائٹس نہیں تھی ویب پیجز تھی تو ان کو بھی پی ٹی اے نے بلوک کیا ہے تو یہ ٹوٹل نو لاکھ اکتالیس ہزار ویب سائٹس کو پی ٹی اے نے بلوک کر دیا ہے دوستو اگلے ایک سے دو دن میں پاکستانی کی جو موبائل مارکٹس ہے جو موبائل انڈسٹری ہے ان میں کچھ بہت ہی دلچسپ قسم کی ڈیوائزز سامنے آلے والی ہے جس میں ایک ہمارے پاس می اے تھری بھی ہے اور بھی ڈیوائزز ہیں اور ان ڈیوائزز کو لے کر میں آگے ابھی آج کی اس اپسوڈ میں آپ لوگ سے ڈسکس کروں گا می اے تھری کو لے کر میرا خیال ہے مجھے سپیسفیکیشن شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مین ہائلائٹ ہے وہ اس کا 48 میگ اپسل کے کیمرا ہے بارال یہ جو می اے تھری ہے یہ آپ لوگ مجھ سے مختلف ویڈیو سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آرہا ہے کب آرہا ہے کب آرہا ہے کب آرہا ہے تو یہ کل سے باقاعدہ طور پر کنفرم ہے کہ یہ آویلیبل ہو جائے گا کل یعنی سیٹرڈے کو یہ آویلیبل ہو جائے گا تو کل سے ہی آپ چاہیں تو مارکٹ سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں دوستر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیچر ہے کیمراز کے اندر جو مختلف موبائلز میں استعمال ہوتا ہے جس کو گوگل نے اپنے پکسل فون میں ایج ڈی آر پلس کا نام دیا تھا اور ایپل نے آئی فون کے اندر دیپ فیوجن کا نام دیا ہے اب سیمسنگ کہتا ہے کہ بھئی ہم بھی اس طرح ایک لے کر آئیں گے ہم کیوں کسی سے پیچھے رہے ہیں اچھا میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو پکسل فون میں یہ جو فیچر ہے اس نے بہت زبردست کام کیا تھا اور اس کے کیمراز کو نیکس ٹیویل پر لے گیا تھا ایپل میں بھی مجھے پوری امید ہے ایپل میں تو ٹیکنالوجی جو دہی ہے لیکن اس کا نام جو رکھا ہے وہ ڈیپ فیوجن رکھا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایپل کی جو ڈیوائز آ رہی ہیں ہمارے پاس آئی فون 11 کی جو سیریز ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا پر فارم کرے گا تو اب سیمسنگ کہتا ہے کہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں اور سیمسنگ بھی بہت زلد اپنے جو کیمرہ فیچرز ہیں جو کیمرہ ہیں ان کے اندر یہی سیم ٹیکنالوجی لے کر آنے والا ہے ایک اور فون ویوو کی طرف سے جو سامنے آنے والا ہے وہ ایس ون کا فور جی بی ویرینٹ ہے ایس ون پہلے ہی لانچ ہو چکا ہے پاکستانی مارکٹ میں لیکن اس بار ایس ون کا فور جی بی والا ویرینٹ سامنے آنے والا ہے کافی لوگ ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی پرائزز کے ساتھ چھتیس ہزار روے کی پرائزز کے ساتھ لے کر آ رہا ہے اچھا ویووو جو ہے نا وہ بیسے بھی پاکستانی مارکٹ میں بہت اچھا رول پرفارم کر رہا ہے بہت اچھی پرائزز کے ساتھ بہت اچھے ڈیوائزز نے ہمیں دی ہے اور اس بار بھی ایس ون کو بہت ہی زبردست پرائزز کے ساتھ لانچ کر رہا ہے اور میں نے ابھی آج مارکٹ کا سروے کیا تو مجھے پتہ چلے کہ بہت ہی بڑی تعداد میں پری آرڈرز بک ہوئے ہیں دوستو ہواوے کا وائی سیوین پرائیم 2019 والا جو ویریانٹ ہے وہ سامنے آگیا ہے پاکستان میں ابھی لانچ نہیں ہوا کب تک لانچ ہوگا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن چائنہ میں یہ سامنے آگیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جلدی پاکستان میں بھی لانچ ہو جائے گا اور اس میں وہی سیم لیدر بیک والا جو پینل جو ہمیں وائی سکس کی سیریز میں ملا تھا پچھلی بار اس طرح کا ہی ایک لیدر بیک ملا ہے اسپیسیفکیشن بھی کچھ زیادہ مطلب امپریسیو نہیں ہے جو مین ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فون میں ہمیں چار آزار ایم ایچ کی بیٹری مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کیمراز کے بارے بتاؤں تو بیک میں ٹرپل کیمراز ہے جس میں سے ایک تیرہ میگا پکسل کا دوسرا دو میگا پکسل کا جو ڈیول کیمرہ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ہوں ون پوائنٹ ایٹی پرچر کے ساتھ یہ کیمراز دیئے گیا فرنٹ میں سولہ میگا پکسل کا شوٹر یعنی سولہ میگا پکسل کا سیلفی کیم ہمیں دیا گیا سکس پوائنٹ ٹو سکس انچ کی سکرین ہے ایٹی سکس پوائنٹ سیون ایسپیکٹریشو کے ساتھ دوستو یہ وہ سپیسیفکیشن ہے جو نکل کر آئیے وائی سیون پرچر نائنٹین کی کچھ زیادہ اٹریکٹیو سپیسیفکیشن نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو ہواوے کے یوزرز ہیں وہ بھی اس کو پسند کریں گے لیکن اگر اس کی پرائس اچھی ہوئی تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جا سکے گا دوستو ویوو کا ایک اور فون اپنی جھلک دکھانے کو تیار ہے پاکستانی مارکٹس میں ویوو وائی ٹویلو یہ ایک فون ہے جو بہت جلد سامنے آ جائے گا اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ دو تین فون سامنے آ رہے ہیں پاکستانی مارکٹس میں اس میں سے یہ بھی ایک فون ہے سپیسیفکیشن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو مین ہائلائٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانچ ازار ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ ٹرپل کیمراز کا سیٹ اپ آپ کو ملتا ہے مزید میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ سکس پوائنٹ تھری انچ کی فل ویو ڈسپلی آپ کو ملتا ہے نائنٹین پوائنٹ تھری انٹو نائن ایسپیکٹ ریشو کے ساتھ اور کیمراز کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جیسے میں نے آپ کو بتا ہے بیک پہ ٹرپل کیمراز نے جس میں سے ایک تیرہ میگا پکسل کا دوسرا آٹھ میگا پکسل کا دوسرا دو میگا پکسل کا ڈپٹ سینسر ہے بیگراؤنڈ کو بلر کرنے کے لیے اور وائیڈ انگل لینس یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے جو لینس کا جو اینگل ہے وہ وائیڈ ہے اور جس کو بھی وہ سوپر وائیڈ انگل کیمرہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ تین جی بی ریم اور چونسٹ جی بی بلٹین سٹوریج کے ساتھ ہمارے پاس فون سامنے آنے والا ہے الٹر گیمنگ موڈ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اور اگر پرائسنگ کی بات کریں تو یہ چھبیس ہزار نو سو نینانوے یعنی ستائیس ہزار روے کی پرائس کے ساتھ یہ جو فون ہے یہ لانچ ہوگا اس کے علاوہ اگر یہ فون آپ پرچیس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ زونگ جو ہے وہ فری میں چھے جی بی تک کا ڈیٹا بھی فری میں آپ کو گفٹ کے طور پر دے گا تو یہ ایک فون بھی وہ کی طرف سے سامنے آنے والا ہے دوستو اوپو بھی یہاں پہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اوپو اپنے اے سیریز کا ٹونٹی ٹونٹی والے مکچ ویرینٹ یہاں پہ اے نائن اور یہ فائیف کے جو فونز ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور بہت جلد پاکستانی مارکٹ میں بھی سامنے آ جائیں گے سنیپ ڈیکن 665 کا چپسٹ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری یہاں پہ اس سیریز میں استعمال کی گئی ہے اور مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس فون میں ہمیں سکس پوائنٹ فائی انچ کا ڈسپلی ملتا ہے انٹرنل سٹوریج کی بات کریں تو یہاں پہ تین جی بی ریم اور چونسٹ جی بی بلٹن سٹوریج والا ویرینٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس چار جی بی ریم اور چونسٹ جی بی والا ویرینٹ بھی ہے ایڈرینو سکس ون زیرو کا جی بیو استعمال کیا گیا ہے اور مایکرو ایس ڈی کارڈ کی سپورٹ آپ کو دی گئی ہے انڈرویڈ 9.0 پائی کے ساتھ آئے گا کیمراز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں جو بیک میں کیمراز ملیں گے ٹرپل کیمراز جس میں سے ایک بارہ میگا پکسل کا پرائپری لینس ہوگا دوسرا آٹ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل کیمرہ ہوگا اور تیسرا ہمارے پر 2 میگا پکسل کا مونوکروم شوٹر ہوگا مونوکروم یعنی چھوٹی چیزوں کو جو شوٹ کرتا ہے اٹر نائیڈ موڈ بڑا اچھا اوپو کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری آپ کو ملتی ہے جو اوپو کہتا ہے کہ دو سے تین دن تک کا آرام سے آپ کو بیک اپ دے گی تو اس طرح کی سپیسفیکشن کے ساتھ یہ فون سامنے آ رہے ہیں اچھا اے 5 کی اگر بات کریں تو پاکستانی مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں اگر صرف ریٹ کنورٹ کریں ٹیکسز کی بات نہ کریں تیس ہزار پانچ سو روپے کی پرائز کے ساتھ یہ فون جو ہے پاکستان میں ہمیں پڑے گا لیکن اس پہ ٹیکسز موجود نہیں ہے تو دیفنیٹلی جب یہ پاکستان میں لانچ ہوگا تو پرائز اس کی ٹھیک تھاک اوپر جائیں گی اب کتنی اوپر جاتی ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اوپو پر اور مزید اگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو چارجنگ ہے یہ اب تک کی سب سے بہترین چارجنگ بتائی جا رہی ہے اور دیفنیٹلی جب سکسٹی فائی وارٹ پر چارج کرے گیا تو اب تک کی سب سے بہترین ہی ہو سکتی اور مزید میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہمیں وارٹر فال والا ڈسپلی ملے گا جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو نیوزن کے اس اپیسوڈ میں میں نے آپ لوگوں سے کچھ تصویریں شیئر کی تھی کچھ فونز کی جس میں اوپو اور واوے کے مختلف فونز کی تصویریں میں نے آپ لوگوں دکھائی تھی جو بالکل ایج تک نیچے تک جو ڈسپلی ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے جس کو وارٹر فال ڈسپلی کا نام دیا جا رہا ہے بس تو یہ تھی اپ ڈیٹ سب تک کی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی مجھے پوری امید ہے اپیسوڈ آج کا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ڈائریکلی آپ تک بہت سکے یوٹیوب کی اس بڑی دنیا میں آپ کو مجھے ڈھوننا نہ پڑے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں لئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں لئے ویڈیو میں